اسلام علیکم ویلکم بیک ہر دن کے ساتھ جی بڑا ایزی بریک پاسٹ بن رہا ہے آج میوٹوے لاسٹر فرنچ ٹوسٹر رول نام فورا لمبا ہے مگر یہ کوئی نئے نہیں ہیں بہت ایزی ہیں بنانے میں اور ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں میں گیسے بناتی ہوں اس کے ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے ایکس لیے ٹو ایکس لیے اس کے اندر میں فور ٹیبل سپون میں نے شوگر ایٹ کی ون فور کپ ملک ایٹ کیا ہاف ٹی سپون سینلمنٹ پاورڈر میں نے آئٹ کیا اور اس کو بیٹ کیا اور سکر دیا سائٹ پہ یہ تو اپلی پھر میں نے بریڈ اور بریڈ کے کناروں کو کٹ کیا اور پین رکھ دیا میں نے چھولے کے اوپر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ٹو ٹری ٹیبل سپون آلیب آئید آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لگا رہی ہوں بریڈ کے اوپر نیوٹیلا اور اس کے اوپر میں سپرنکل کروں گی سینلمنٹ پاورڈر آج کل یہ بڑا اچھا لگتا ہے کھانے میں اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف یوز سے بہت اچھا ہے کچھ پرس سلائس پہ میں نے پیننٹ بٹر لگایا تھا آپ چاہیں تو اس کے اندر فورٹس پہ ایٹ کر سکتے ہیں بنانانس ٹوبریز اور ڈرائی فورٹس لگا سکتے ہیں ہم اس کے اندر اور جیم بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے کہ آپ کے بچوں کو کیا پسند ہے اس حساب سے ہم ان کو ریڈی کرتے ہیں اور یہ بہت ایزی وے ہے یہ بنانے کا جی یہاں سینلمنٹ پاورڈر میں سپنکل کر رہی ہوں پھر کرتے ہیں بریڈ کو رول اس کی بائنڈنگ کے لیے ہمیں کچھ اور چیز نہیں چاہیے بریڈ ایسے ہی ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ بہت اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے گی بس اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اپنے مکشر کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کو کریں گے ہم شیلو فرائی جی تو یہ بریک فاس میرا ریڈی ہو گیا تھا بریک فاس کے بعد بھی مجھے جانا تھا گروسٹک کے لیے کیونکہ مجھے فورٹنگرس کے لیے کچھ سویٹ بنانی تھی کیونکہ آج ہم انوائیٹ تھے اپنے فرینڈ کی طرف اور انہوں نے بہت اچھے سی اپورٹنگرس کے حوالے سے ایک دینر ارنج کیا ہوا تھا وہاں بچوں نے بہت انجوائی کیا وہاں پر میں نے بچوں نے کچھ کلیس بھی بنائی جو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جب گروسٹک کے لیے گئی تو وہاں پر میں نے آپ کچھ آپ لوگ کے لیے کچھ کلیس بنائی تھی تو وہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنے کوکنر بولز جو میں نے بنائی تھی وہ اس کی ریسپی بھی آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی بریڈ کو کریں یہاں پر میں اپنے مکسٹر کے اندر ڈیپ اور اچھے سی اس کی کوڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو شیڈو فرائے کرتے ہیں اپنے بریڈ روز کو تو قریبن 2-3 منٹس کے اندر ہمارے یہ فرائے ہو جائیں گے اور ہمارا بریک پاس ریڈی ہے اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے گروسی کے لیے جوش و مہرہا ہیں ب backstage جوش و مہرےÉ ماں جوش سپس جوش موسیقا 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 اور کھجوروں کی گھٹلیاں نکال کر ان کا بنا لیں پیسٹ اور پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کیا بادام کا پاودر وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اندر کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مگر مجھے کیونکہ یہ کوئک اور ایزی سی بنانی تھی تو میں نے ایسے ہی بنایا اس کو اور ان کی بھی میں نے بنائی بالز اور بالز بنانے کے بعد پھر میں نے ان کو ڈیپ کیا چوکلٹ سیرپ میں اور چوکلٹ سیرپ میں ڈیپ کرنے کے بعد میں نے ان کے اوپر کلٹ دینے کے لیے وائٹ کوکلٹ پاودر بھی یوز کیا اور میں نے کچھ کوکلٹ کے اوپر گرین کلٹ کے ساتھ اس کو گرین کیا اور کوٹنگ کی کوکلٹ کے ساتھ جی تو یہاں پر ہماری ہو گئی تھی کوکلٹ ڈیٹ سپاس ریڈی جی تو سویٹ جو تھی وہ 14 اگست کے حوالے سے بنی تھی تو پھر اس کو میں نے شیئر دیا پاکستان کے فلیگ کا اور اس کے بعد گئی اپنی فرینڈ کی طرف اور جو وہاں پر میں نے کلپس بنائے بچوں نے جو فن کیا وہ آگے سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ آگے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور مجھے بتائیے کومیٹس میں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا